بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ایک پولیس افیسر کار کو روکتا ہے لیکن جب اس کار میں سوار شخص شیشہ نیچے کرتا ہے تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جاتی ہے ناظرین اگرامی پولیس والوں کے لیے ان کی جاب ایک روز مرہ روٹین بن چکی ہوتی ہے اس دن بھی جب مائیکل پیٹرسن نے اپنی جاب کے ایک اور دن کا آغاز کیا تو انہیں امید تھی کہ آج کا دن بھی ان کے لیے ایک عام دن ہی ہوگا ان کی ذمہ داریوں میں سڑکوں پر دوڑتی گاڑیوں اور ڈرائیورز کو چیک کرنا شامل ہے اور اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے تو یہ اس کا چلان کر کے فائن کر دیتے ہیں اس کے علاوہ روز مرہ کی روٹین میں کچھ خاص نہیں ہوتا ایک دن مائیکل کنگ ووڈ نامی علاقے میں گشت پر تھے کہ انہیں ایک کار دیکھی جس کے بارے میں انہیں شک ہوا کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یہ کار عام کار سے بالکل مختلف نظر آ رہی تھی اور اس کی وجہ تھی اس کے کالے شیشے اس کے علاوہ نہ تو اس گاڑی نے اور نہ ہی اس کے چلانے والے نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی تھی لیکن اس کے شیشے ایک بتائی گئی قانونی حد سے زیادہ ٹینٹٹ یعنی کالے تھے چونکہ اب مائیکل کو اس کار کے شیشوں کے بارے میں یقین ہو چکا تھا کہ وہ بتائی گی لیمٹ سے زیادہ ڈارک ہیں اس لئے انہیں اس گاڑی والے کو روکا وہ اس گاڑی والے کے پاس گئے تاکہ اس سے اس کی ڈیٹیلز لے کر اس کو چلان کر سکیں مائیکل نے اس شخص سے اس کی ڈیٹیلز پوچھنا شروع کی تو مائیکل کو اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ شخص کون ہے جب اس شخص کو مائیکل نے اس کے جرم کے بارے میں بتایا تو اس شخص نے مائیکل سے کوئی بحث نہیں کی حتیٰ کہ اس نے مائیکل سے معذرت کی اور اس سے بتایا کہ اسے اس بات پر شرمندگی ہے کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس شخص کی شرمندگی کی سب سے بڑی وجہ یہ نہ تھی کہ مائیکل نے اسے روکا ہے بلکہ یہ تھی کہ یہ شخص بھی ایک ریٹائر پولیس آفیسر تھا اور ریٹائر ہونے سے پہلے تقریباً تیس سال تک یہ قانون کی حفاظت کرتا رہا تھا اور آج اسی قانون کو توڑنے کی وجہ سے ایک آفیسر کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے موجود تھا جن لوگوں نے اس کی گاڑی کی ونڈوز کی شیشوں پر شیٹ لگائی تھی وہ اگر اس کو بتا دیتے تو شاید ایسا نہ ہوتا لیکن بہت جلد ہی ان دونوں کے درمیان موجود صورتحال تبدیل ہونے والی تھی دونوں آپس میں بات کرنا شروع ہو گئے اور باتوں باتوں میں ہی مائیکل کو اس شخص نے بتا دیا کہ وہ بھی ایک ریٹائر پولیس آفیسر ہے اور کسے معلوم تھا کہ مائیکل کی یہ روٹین کی باتیں اس کی زندگی کی سب سے بڑی یادگار بن جائیں گی مائیکل کو اس شخص نے اپنا نام میتھیو بیلی بتایا جسے سن کر مائیکل کے ذہن میں حلقا سا شک تو آیا لیکن ایسا اتفاق ہونا شاید ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا مائیکل نے اس شخص سے پوچھا کہ ان نے اپنی ڈیوٹی کس جگہ کی تھی تو اس شخص نے اسی شہر کا نام بتایا جس شہر میں مائیکل پیدا ہوا تھا اب اگر مائیکل کے شکوک و شبہات درست تھے تو یہ شخص یقینا وہی تھا جس نے اس کی ایک بار جان بچائی تھی مائیکل کو یہ تو پتا تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں اور اس کی ایک پولیس آفیسر نے جان بچائی تھی لیکن مائیکل آج تک اس پولیس والے سے کبھی مل نہیں سکا تھا اسی طرح میتھیو کو بھی اپنی زندگی کا ایک یادگار واقعہ یاد آنا شروع ہو گیا جب ان نے اس آفیسر سے پوچھا کہ فوق کونسی جگہ پیدا ہوا تو اس نے اپنی شہر کا نام بتایا پھر جب اس سابق آفیسر نے مائیکل سے اس کی ڈیٹ آف برت پوچھی تو اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا کہ کیسے اس دنیا میں اتنا بڑا اتفاق ہو سکتا ہے میتھیو نے مزید ڈیٹیلز پوچھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص وہی بچہ ہے جس کو اور اس کی ماں کو ان نے چھبیس سال پہلے بچایا تھا اب دونوں کو یقین ہو چکا تھا کہ اتفاق سے ہی لیکن ان کا شک بالکل درست ہے مائیکل جب اپنے گھر گیا اور اس نے یہ ساری کہانی سنائی تو اس کی ماں کو بھی ویسے ہی حیرت کا جھٹکا لگا جس طرح مائیکل حیران ہوا تھا اس کی ماں نے پوچھا کہ کیا تم نے اس سے اس کی کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیلز لی تھی تو مائیکل کو تب یاد آیا کہ وہ دونوں ہی اتنی حیرت میں مبدلا ہوئے کہ دونوں کو ہی ایک دوسرے سے کسی بھی طرح کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز لینے کی یاد ہی نہیں رہی پھر مائیکل کو یاد آیا کہ وہ چالان بک سے یہ معلومات حاصل کر سکتا ہے اسی طرح مائیکل کو بھی مائیکل سے اس کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز نہ لینے پر دکھ تھا لیکن جب اس نے مائیکل کا ایک نوٹ اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اب ان دونوں فیملیز نے آپس میں ملنے کا فیصلہ کیا بالخصوص مائیکل اور اس کی ماں اپنے محسن سے ملنے کے زیادہ خواہش مند تھے ان کو میتھیو اور اس کی فیملی نے اپنے گھر دعوت پر بھلایا جب ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ ان کی زندگی کا ایک یادگار وقت تھا دونوں فیملیز فرت جذبات سے مغلوب ہو کر ایک دوسرے سے مل رہی تھیں سب خوشی سے نہال تھے پھر ان دونوں فیملیز نے کھانا کھایا اور پچھلے تیس سال میں ہونے والے تمام واقعات سے ایک دوسرے کو مطلع کیا مائیکل پیٹرسن کی ماں کیرن کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا جب ان نے آفیسر میتھیو بیلی کو دیکھا ان کو وہ سارے حالات و واقعات یاد آئے جن سے ان کو اور ان کے بچے یعنی مائیکل کو گزرنا پڑا تھا اور کیسے اس پولیس آفیسر نے ان کی جان بچائی تھی ان دونوں فیملیز کی یہ ریونین جذبات سے بھری ملاقات تھی اور کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کار کی بلیک ٹنٹیڈ ونڈوز ان کو یوں ایک بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کر دیں گی ان سب نے ایک دوسرے کے ساتھ تصویریں لی اور اس وقت کو یادگار بنانے کی کوشش کی اور مائیکل کے لیے تو اپنے بچپن کے سپر ہیرو سے ملنا بے حد خاص تھا اسی طرح مائیکل کی ماں کے لیے بھی اس شخص سے اتنے سالوں بعد ملنا بے حد خاص تھا جس نے ایک عرصہ پہلے ان کی جان بچائی تھی یہ دونوں ہی اپنے محسن کے بے حد شکر گزار تھے اسی طرح آفیسر میتھیو بیلی بھی اس شخص کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش تھے جس کی اور اس کی ماں کی ان نے ایک عرصہ پہلے جان بچائی تھی ناظرین محترم اس لڑکی کو اپنے کالج سے فارغ ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ اس کو پولیس کی نوکری مل گئی ابھی اس کی نوکری کو تقریباً ایک مہینہ ہی ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو کہ اسے آج بھی بڑی ہی اچھی طرح یاد ہے اس کی ڈیوٹی میں شہر کے پارک کی نگرانی اور گشت کرنا تھا اگرچہ اس کی یہ ڈیوٹی بڑے ہی سکون والے علاقے میں تھی لیکن کسی بھی جگہ پر حالات کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں وہ اس دن بھی اپنی معمول کی گشت پر تھی کہ اس نے پارک میں موجود ایک طالعب کے پاس ایک شخص کو دیکھا جو کہ کڑے کے ڈھیر سے کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا جینا نے اس بھیکاری کو پہلے بھی دیکھا تھا لیکن کبھی بھی اس نے اس کو تنگ نہ کیا لیکن آج اس نے اس سے پوچھ کش کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا وہ اس بھیکاری کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ وہ کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہا ہے اس نے اس پولیس والی کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے معافیہ مانگنی شروع کر دی اس نے کہا کہ میں ابھی اس جگہ سے چلا جاتا ہوں مجھے گرفتار نہ کرنا اور مجھے معاف کر دو اس پولیس والی کے لیے ایک بھیکاری کا یہ برتاؤ کوئی نیا نہ تھا لیکن اس نے اسے پرشان نہ ہونے کا کہا اور اسے کہا کہ میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئی اس کی تسلی پر اس بھیکاری نے اس کے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بھیکاری اس پولیس والی کو اپنی زندگی کی ساری داستان سنا چکا تھا اس نے بتایا کہ میرا نام ویل ہے اور میں تقریباً دس سال سے بھیک مانگ رہا ہوں اس نے بتایا کہ اس کے پاس بھیک گھر تھا اور اس کی بیوی بھی تھی حتیٰ کہ وہ ایک جگہ نوکری بھی کرتا تھا لیکن جب میری بیوی فوت ہو گئی تو میں منشیات پر لگ گیا اور یوں مجھے نوکری سے بھی نکال دیا گیا مجھے گھر بھی چھوڑنا پڑا اور اب میں اس عادت کی وجہ سے کہیں کا نہیں رہا تھا اس لیے گلیوں پر بھیک مانگنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا اس شخص کی کہانی سن کر اس پولیس والی نے رسک لینے کا فیصلہ کیا اس رات اس شخص کو اس پولیس والی نے ملنے کا کہا اور جب وہ اس سے ملنے کے لیے آئی تو وہ اس کے لیے ایک استعمال شدہ کپڑوں کی دکان سے کپڑے اور اچھا کھانا لائی تھی ان چیزوں کو دیکھ کر ویل کو بہت خوشی ہوئی اگلے دن اس نے اسے دس ڈالر دیے تاکہ وہ اپنے کھوئے ہوئے ڈاکومنٹس کی ڈپلیکیٹ لے سکے اور یوں اس کو جلد ہی ایک نوکری ملنے کے امکانات بڑھ جائیں اس کو پتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا رسک ہے کیونکہ این ممکن تھا کہ یہ شخص ان پیسوں کو بھی منشیات خریدنے کے لیے استعمال کرے لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ شاید اس شخص کی زندگی بدل ہی جائے اس لئے اس نے اسے وعدہ لیا کہ وہ اسے دیے جانے والے پیسے صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے ہی استعمال کرے گا اس کے علاوہ اس نے اسے غریبوں کے لیے ایک کیر سنٹر میں بھی داخل کروایا اس وقت اس پولیس والی کو بھی کام پر کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور چونکہ اس کا اس علاقے میں کوئی دوست نہیں تھا اس لئے وہ اس بھیکاری سے اکثر ملنے لگی وہ اب گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہتے اور جینہ کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس بھیکاری کی زندگی بہتر ہو رہی ہے ان دونوں کے تعلق کو اب تقریباً ایک مہینہ ہو چکا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ صحیح کام کر رہی ہے لیکن ایک دن یہ بھیکاری اس جگہ نہیں آیا جس جگہ یہ دونوں آپس میں ملا کرتے تھے اگلے دن بھی جینہ نے اس کا اسی جگہ انتظار کیا لیکن اگلے دن بھی وہ نہ آیا اس نے اس کیر سنٹر میں بھی پتا کیا لیکن ان کیر سنٹر والوں نے بتایا کہ کئی دنوں سے وہ ادھر بھی نہیں آیا ہے اب اس پولیس والی کو یقین ہو چکا تھا کہ اس شخص نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اب اسے لگ رہا تھا صدمہ کافی بڑا تھا اور اب اس نے اپنے نرس بننے کے پرانے خواب کو پورا کرنے کے بارے میں سوچا اس نے پولیس سے استیفہ دے دیا اور ایک نرس سکول میں داخلہ لے لیا وہ ایک نرس بن گئی اس نے ایک شخص سے شادی بھی کر لی اور اب وہ اس شہر کو چھوڑ کر ایک دوسرے شہر میں آباد ہو چکی تھی اب اس واقعے کو تقریباً پندرہ سال گزر چکے تھے اور جب بھی اس کو اس شخص کی یاد آتی وہ یہی سوچتی کہ وہ اس شخص کی زندگی بدلنے میں ناکام رہی ہے لیکن اکتوبر 2019 کا یہ دن اس کی زندگی کے یادگار دن بن گیا وہ ایک فیول پمپر اپنی گاڑی میں فیول بھروانے گئی اور جب وہ اپنی گاڑی میں فیول بھروا کر پیسے ادا کر ہی تھی تو اس نے دیکھا کہ فیول سٹیشن کے کونے میں کھڑا ایک شخص اسے بہت گور سے دیکھ رہا ہے جب وہ اس جگہ پیمنٹ کر کے وہاں سے نکلنے لگی تو یہ شخص دوڑ کر آیا اور اس کا راستہ روک لیا جینا نے سوچا کہ یہ شخص پاگل ہے لیکن اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتی ہو ان الفاظ کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے وہ لڑکی بھی اس جگہ کچھ دیر بے حص و حرکت کھڑی رہی اور اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ویل ہے ویل نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے وعدہ کے مطابق اپنے ڈاکومنٹس واپس لے لیے تھے اور ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جاب بھی حاصل کر لی تھی اور اس وجہ سے ہی وہ اس سے ملنے نہیں آ سکا تھا اس کو اپنی نوکری سے کئی دنوں تک چھٹی نہ ملی اس لیے ہی وہ اس سے ملنے نہ آ سکا کچھ ہفتوں کے بعد وہ اس جگہ آیا جہاں یہ دونوں آپس میں ملا کرتے تھے لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی کچھ عرصے کے بعد اسے پروموشن مل گیا اور پھر وہ بھی ایک دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا یہاں اس نے شادی بھی کر لی اس نے جینہ کو بتایا کہ میں نے تمہیں ٹریک کرنے کی بہت کوشش کی لیکن میں ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تقریباً پندرہ سال بعد ملنے والے یہ دو لوگ اس دن ایک دوسرے کی کہانی سن کر پھوٹ پھوٹ کر روئے لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو تھے